بذہب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر ایوی اچھ کواتی ہے اور میں آپ جیسے کہ آپ جانتی ہوں گے کہ آپ لوگ کی رہنمائی کے لیے اور امتحان میں کامیابی کے لیے میں نے آپ کے لیے ہیسٹریز کا سلسلہ شروع کیا ہے وہی سلسلے میں آج کا ٹاپک ہے کوریا سب سے پہلے تاروف انٹروڈکشن اینڈ کونسنٹ کیا آپ کا بچہ اس وقت اسپتال میں داخل ہے اور کس تکلیف سے داخل ہے یہ اوپی ڈی لے کر آئے ہیں پریزنٹنگ کمپلین جسم کے آزار غیر ارادی طور پر حرکت کرتے ہیں کیا بچہ اس بیماری سے پہلے بلکل ٹھیک تھا ہے کوئی پرانے بیماری چل رہی ہے کب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ اب کس قسم کی حرکت کرتا ہے کیا آپ کر کے دکھا سکتے ہیں کب سے یہ مسئلہ شروع ہوا اچانک شروع ہوا یا آہستہ آہستہ ایک طرف ہوتا ہے جیسے دائیں یا بائیں طرف یہ دونوں طرف ہوتا ہے کوئی ایک پاؤں ہاتھ پاؤں ہلتا ہے یا سارے آزار ہلتے ہیں کیا لگتار مسئلہ رہتا ہے یا درمیان میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے ان میں کتنی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے یا جب آرام سے بیٹھا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب کوئی حرکت کرتا ہے کہ کوئی کام کرتا ہے اس دوران ہوتا ہے کیا کہنے پر حرکت روک سکتا ہے یا نہیں کیا پریشانی کے دوران حرکت بڑھ جاتی ہے this is the association with the stress کہ سونے کے دوران حرکت ختم ہو جاتی ہے anything that abolishes during sleep cannot be fixed کہ چہرے پر شکلیں بناتا ہے disabled dystonia and static postures کیا آزار اکڑ جاتے ہیں یا خاص حالت میں ساکت ہو جاتے ہیں rule of dystonia and functional disability is very important you must ask this to ascertain is the child able to function normally کیا روزمرہ کے کام کاج کر لیتا ہے کیا کپڑے پہن سکتا ہے لکھ سکتا ہے کھا پی سکتا ہے یا ہاتھ میں چیزیں پکڑ سکتا ہے یا ان کاموں کے لیے کرنے میں مسائل ہوتے ہیں بولتا کیسے ہے ٹھیک بولتا ہے یا کوئی مسئلہ ہے کیا اس کی بات لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کیا رویے میں تبدیلی آتی ہیں جیسے اچھلہ کرونا شروع کر دیتا ہو یا بوجھ جل غصے میں آ جاتا ہو یا پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہو emotional liability then you have to in the second phase you have to rule out the differential diagnosis کیا بحوشی کسی صورتحال تو نہیں رہتی recent onset korea and basal ganglia encephalitis کیا جھٹکے لگتی ہیں this is two rule out seizures کہ اس طرح کی حرکت کے دوران بحوش ہو جاتا ہے یا ہوش بحال رہتا ہے آنکھیں ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور چھوٹا بڑا بشاب نکل جاتا ہو کیا سر درد ہوتا ہے یا صبح صغیری الٹی آتی ہو rule out as well major ganglia کیا گلہ خراب ہوا اور بخار ہوا ہو گلے میں سوجن یا گلتیا بن گئی ہو کھانا نکلنے میں تکلیف ہوتی ہو this is two rule out سٹیپٹو کوکل فرنجائٹس درد ہوتا ہے چھاتی میں درد ہو جسے پر کوئی خارش کا نشان ہو یا اسے گول گول دھبے نکلے ہو ہاتھ پاہ میں سوجن ہو کیا آپ لوگوں کو پہچانتا ہے کیا چلنا پھرنا اور بولنا چھوڑا ہے this is two rule out rheumatic heart disease کیا موں سے تھوک بہتا ہے یا ارکان ہے ہائی لکھائی میں کمزور ہو رہا ہو this is two rule out wilson disease کیا موں میں چھالے پڑتے ہوں جسے پر خارش کی نشان ہو بال گر رہے ہوں جوڑ سوج گئے ہوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہو this is two rule out SLE کیا گرمی لگتی ہے دل کی دھڑکہ تیز محسوس ہوتی ہے وزن کم ہو رہا ہو دست لگے رہتے ہو this is two rule out hyperthyroidism کوئی دوا کھا رہا ہے drug induce Korea کیا حسرہ چیچے کے دانے یا کھالی کھانسی ہو rule out میزے چکن پوکس نووپنگ کف کیا بار بار کان بہتا ہو چھاتی خراب ہوتی ہو this is two rule out it is here telinjectasia you ask about the past history what were the labs done کون کون سے test کروائے ہیں ECG کروائی ہو ECO کروائی ہو آنک کا معاینہ کروائیا ہو ask about the treatment history کیا ہار ماں کوئی ٹھیکہ لگتا ہے then you ask about the systemic review then follow all the history headings as mentioned in the introduction you may remember my first video in which I have told you generalize about the history آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آج آپ کے لیے جو میں نے کوئی کی ہشری بتائی ہے جس میں ایک مکمل سیکوئنس تھا کہ introduction ہوگی consent ہوگی پھر اس کے بعد presenting complaint history of fresh illness جس میں ہم نے differences first elaborate کیا presenting complaints کو پھر ہم نے differences کو root out کیا تو ہم نے اگر diagnose patient ہے تو establish diagnose کیا labs کا پوچھا سو یہ بنیادی اس کے کوئی کی ہسٹری ہے یہ aromatic heart ڈیجیز میں اگر کوئی ایک symptom ہے تو اس کے لیے آپ یہ سارے سوال پوچھ سکتے ہیں تو fits کی ڈیفرینشل میں بھی آتا ہے chronic liver ڈیجیز کی ڈیفرینشل میں بھی آتا ہے اس کے زیادہ wilson ڈیجیز جو کی cause of chronic liver ڈیجیز اس میں بھی آتا ہے سو thank you very much for watching please like and subscribe and email your feedback اپنا حیار لکھے گا wish you all the best اللہ حافظ